نظیم بھائی ایک بڑا میچ چیز ہم نے اتنا بڑا ریکارڈ قائم کر لیا چیز پورا کر لیا بابر اور امام کی اگر ہم پرفارمنس دیکھیں تو وہ ایک بڑی شاکنگ تھی لیکن عبداللہ شفیق اور رزوان نے سینچری سکور کی بہت اچھا میچ دیکھنے کو ملا دیکھیں آج پوری قوم کو بہت بہت مبارک بات سب سے پہلے تو ونڈرفل میچ پاکستان کرکٹ ٹیم آپ نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا چیز کرنے کا اور اس سے پہلے جو آپ کا ریکارڈ تھا اگر ہم وہ دیکھتے ہیں تو دو سو پینسٹھ رن تھا اور جیسے جیسے وہ ریکارڈ بار بار بتا رہے تھے اور اوپر رن بنتے چلے جا رہے تھے تو لازمی طور پر جو سٹارٹ پاکستان کا رہا تھا وہ کوئی بہت اچھا نہیں تھا لیکن فل کریڈٹ گوز ٹو عبداللہ شفیق جنہوں نے اپنے انتخاب کو بہت درست ثابت کر کے دکھایا لیکن یہاں بہت کریڈٹ جائے گا محمد رزوان گا دیکھیں وہ اتنی میچور آج بیٹر کے روپ میں سامنے آج جس طرح وہ رنس کرتے تھے پہلے ہم ایسا لگتا تھا ایک پروپر کرکٹنگ شاٹ ان کے نہیں ہوتے لیکن ان کا کانفیڈنس آہستہ آہستہ جو بحال ہوا آج جو خاص طور پر انہوں نے عبداللہ شفیق کو کھلایا ایک اینڈ سے کھلاتے گئے دوسرا اینڈ سے خود بھی کھیلتے گئے اپنی باری کو انہوں نے بہت زیادہ پیس نہیں کیا جہاں ضرورت پڑی عبداللہ شفیق نے تھوڑا سا پیس کیا تھا بہت طریقے کے ساتھ پاکستان نے ٹارگٹ چیز کیا ورنہ جس وقت بابر آؤٹ ہوئے تھے تو ہم امید نہیں کر رہے تھے سچ بات یہ کہ ہم تین سو پیتالیس رنس کرنے میں کامیاب ہوں گے لیکن آہ کریڈٹ گوز ٹو آہ آہ رزوان اینڈ آہ عبداللہ شفیق ادھر پھر وہ مجھے جاوید بھائی کی ایک بات یاد آگئی جاوید میاد ایک بڑے ہمارے سینئر کھلاڑی ہیں ان سے کبھی پوچھا گیا تھا کہ بابر زیادہ بڑا بڑا پلئر ہے رزوان تو انہوں نے کہا تھا بابر اپنی جگہ ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ رزوان اس سے بڑا کھلاڑی ہے تو آج رزوان نے اس بات کو پروف کیا اگر ہم بات کرتے ہیں آتف ہماری فیلڈنگ کی اور بالنگ کی تو وہ بڑی مایوس کون تھی اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں جس طرح میں شروع ہوا اور ٹاؤس جیت کے انہوں نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو جس طرح ہماری بالنگ کا پورے ٹورنمنٹ میں پورے all over world میں جس طرح بات چل رہی ہے کہ ماشارہ شاہین ہے ٹھیک ایک unfit ہوا ہمارا ایک بالر نسیم شاہ لیکن راؤ پلس سپورٹنگ حسن حسن ہے تو آج نیا بال تھوڑا انہوں نے یوز سہی نہیں کیا پلس اس نے بھی تھوڑی کشال مینڈس نے بھی اٹیکن کرکٹ کھیلی لیکن ہمارے بولرز نے آج جو بات کا ہے وہ سیدھی کیا انہوں نے ٹارگیٹ پہ بال نہیں کیا جس کی وجہ سے تھوڑے رن پڑے جب آپ تھوڑا ویورد ہوتے ہیں آپ ہٹ کے تھوڑا بال کرتے ہیں تو وہ پھر رن پڑتے ہیں اور جس طرح کی فلیٹ پچیز ہیں جس طرح اس نے کشال مینڈس نے کھیلیا ہے ایکسٹر آرڈنری اس نے ایننگ کھیلی اور جس طرح اگر اس کا کیچ امام اس وقت کر لیتے تو اتنا آگے تک نہیں جاتے اونیس رن سرلنکا گیتے ہیں ایک وکٹ پہ جی بالکل تو یہ ساری چیزیں ہیں ہم لوگ کی بیٹ کرکٹ تھی بیٹیں اور بالنگ اور فیلڈنگ کے حوالے سے جس طرح ہم لوگوں نے ایزیلی رن کیونکہ کشال نے کچھ شوٹس ایسے کھیلے جو سیدھا میڈان پر سے دو رن لے لی ہیں اس نے اور فیلڈنگ میں جو ہے ہم لوگ فیل کر رہے ہیں کہ تھوڑا پروبلم ہے یہ مینجمنٹ کو دیکھنا چاہیے بیٹنگ میں روزوان نے اور ما شاء اللہ عبداللہ شفیق نے کور کیا اسی سکور میچ جیتے بہت اچھا محول را میچ کا جس طرح آپ دیکھیں کہ ساو شکیل نے بھی آ کر اس کو تھوڑا سا مینج کیا پھر افتخار نے فنش اچھا کیا تو یہ ساری چیزیں ہیں فیلڈنگ اور بولنگ ہماری تھوڑی پروبلم میں ہے یہ دیکھنی چاہیے بلکل جی جب بھی